الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن بی و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا من اہده اللہ فلا مدلللہ و من یدللہ فلا حدیلہ و نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدو و رسولو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولوه النبی الكریم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سیدین یا خاتم المعصومین مولا صلی اللہ وسلم دائم اللہ اللہ حبیبِكَ خیرِ الخلقِ کُلِ حِمِن وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَا شَفَاتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَخِمِي یا اکرم الخلقِ مَالِمًا أَلُوزُ بِهِ سِوَا قَعِنْدَ خُلُولِ الْحَادِثِ الْأَمَمِي یا ربِ بِالْمُصْطَفَى بَلْلِغْ مَقَاسِدَنَا وَغْفِرْ لَنَا مَامَدَا يَا وَاسِعَ الْكَرَمِي بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تابہ اولادِ علی وزہبِ حنفیادارم ملتِ حضرت خلیل حاق پائے گوثِ عظم زیرِ سایا ہر ولی عرشِ حق ہے مسنا دے رفعت رسول اللہ کی عرشِ حق ہے مسنا دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہلم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہلم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی لَا وَرَبِ الْعَرْشِ جِسْكُو جو مِلَا ان سے مِلَا لَا وَرَبِ الْعَرْشِ جِسْكُو جو مِلَا ان سے مِلَا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی عرشِ حق ہے مسندِ رفعت رسول اللہ کی حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام وزسامین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں سے ایک آئے کریمہ تلاوت کی ہے جس کے اندر خالقِ کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے اللہ تعالی جلل شانوہو کی بڑی شان ہے وہ خالقِ کائنات جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہہ دیتا ہے تو کام فرن ہو جاتا ہے ساری دنیا اس کی رضا کی طلبگار ہے حتیٰ کہ لوگوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں مجاہدے کے اندر گزار دیں تاں کہ رب راضی ہو جائے اب اتنی شانو والا رب ہے اس خالقِ کائنات کی جب اتنی بلند شان ہے تو اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے شان عطا فرمائی ہے فرمائے محبوب پیارے ساری دنیا چاہتی ہے کہ میں راضی ہو جاؤں لیکن والا صوف و یوتی کا رب کا فتر دعا کہ ان قریب میں تمہیں وہ کچھ عطا فرماؤں گا کہ تُو راضی ہو جائے یعنی ساری دنیا اللہ تعالی کی رضا چاہتی ہے اور خالقِ کائنات جللہ شان ہو اپنے پیارے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے حدیثِ مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر مجھے امتی کی اوپر مشکت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نواز کے ساتھ مسواد کو فرض قرار دیتا اب فرائض یہ خالقِ کائنات کی طرف سے ہوتے ہیں نماز فرض کی گئی تو اللہ تعالی کی طرف سے دی روزوں کوئی فرضیت خالقِ کائنات کی بارگاہ سے ملی اگر مسواد کو فرض کرنا ہوتا تو خالقِ کائنات فرض فرما دیتا پھر ہر مسلمان کے لئے ضروری ہوتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواد کرے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے امتی کے لئے اس کے اندر مشکت تھی اب دیکھو پیار کتنا ہے فرمایا کرو تو اچھی بات ہے میں نے اس کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ہونی چاہیے اگر مشکت کا خوف نہ ہوتا تو پھر فرض قرار دی جاتا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تھی کہ فرض نہ ہو تو اللہ تعالی نے فرض نہیں فرمائی کہ خالقِ کائنات نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی فرمایا کہ وَلَا سَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا کہ ان قریب میں تمہیں وہ عطا فرماؤں گا کہ تُو راضی ہو جائے گا شبے میں راج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خالقِ کائنات کی بارگاہ میں پہنچے اب وہ جو خاص قرب کا مقام تھا وہاں پر جب پہنچے تو اللہ تعالی نے اشارت فرمایا 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 اے محبوب ایک تُو ہے اور ایک میں ہوں وَمَا سِوَا کا خَلَقْ تُنِي اَجَلِكَ فرمایا کہ تیرے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ میں نے تیرے لئے بنایا ہے یعنی زمین بنی آسمان بنے کائنات کے اندر جو کچھ موجود ہے خالقِ کائنات اپنے پیارے محبوب کو اپنی باگ بارگاہ کے اندر بلا کر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک تُو ہے اور ایک میں ہوں اور تیرے علاوہ جو کچھ ہے وہ میں نے تیرے لئے بنایا ہے اب یہ تھی خالقِ کائنات کی محبت محبت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رابطے کے سنداز میں محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے عرض کی اللہمہ انتا ومانا عرض کی اے رب العالمین تُو ہی ہے میں کچھ نہیں ہوں یعنی ادھر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا انا وانتا اے محبوب ایک تُو ہے اور ایک میں ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ خداوندی میں عرض کر رہے ہیں خالقِ کائنات انتا ومانا کہ اے رب العالمین صرف تُو ہی ہے میں کچھ نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ جو کچھ میں نے بنایا وہ سب کچھ تیرے لئے بنایا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وَمَا سَوَا ذَلِقَ تَرَقْ تُلْيَا جَلِقَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب العالمین جو کچھ بھی ہے وہ میں نے تیری خاطر چھوڑ دیا اب ایک طرف محبت کا انداز تھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محمود پیارے میں نے سب کچھ تیرے لئے بنایا ہے اور دوسری طرف محبت کا یہ انداز ہے عدب کا یہ انداز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں اے رب العالمین جو کچھ بھی ہے میں نے سب کچھ تیری ذات کی خاطر چھوڑ دیا اور ام المومنین امہ عائشت الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قربہ حاصل تھا آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو بھی ارادہ فرماتے ہیں آپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لئے وہ رب جلدی فرماتا ہے یعنی ابھی آپ بات کا ارادہ ہی فرماتے ہیں کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں خالق کائنات کا حکم نازل ہو جاتا ہے طائف کے بازار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا جسم مبارک سے ہون نکلا حضرت جبرائیل امین آزر خدمت ہوئے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں ان سب کو تباہ و برباد کر دوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتھوں کو اٹھایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کی اے رب العالمین میری کون کو ہدایت اتا فرما یہ جانتی نہیں ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی تو بدلے میں دعا فرما رہے ہیں اب یہ رحمت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ادھر پتھر کھائے لیکن پھر بھی آتھوں کو اٹھا کے دعا فرمائی اے رب العالمین میری قوم کو ہدایت اتا فرما یہ جانتی نہیں ہے اب ایک جنگ کے موقع پر غالبن غزوہ احضاب کے موقع کافروں کی طرف سے محاصرہ تھا جنگ جاری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہ گئی یسر کی اب اتنا جلال آیا اب اتنی رحمت والا نبی کہ جب خود پتھر کھا رہا ہے جسم سے خون نکر رہا ہے لیکن ادھر دعا فرما رہا ہے رب العالمین میری قوم کو ہدایت اتا فرما اب دوسری جانب جب نماز رہی تو اتنا جلال آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتھوں کو گلاند فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ہے رب العالمین تو ان کے پیٹوں کے اندر آگ داخل کر اب ایک طرف تھا اپنی ذات دوسری طرف تھی رب کی عبادت اپنی ذات کا معاملہ آیا تو وہاں پر صبر فرمایا بلکہ اپنی امتی جو مستقبل میں جن لوگوں نے ایمان قبول کرنا تھا ان کے لئے دعا فرمائی جب رب تعالیٰ کا معاملہ آیا تو پھر جلال فرمایا ان کے لئے دعائے نقصان بدعا کی اب امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا اب تفسیر کبیر کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا اب محبت دیکھو ایک طرف خالق کے کائنات کی محبت اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب بیارے میری خاتر تو نے اتنی سختی کا مزارہ کیا کہ جب تجھے تکلیف پہنچائی گی تو تُو نے ان کے لئے دعا کی کوئی نقصان والی دعا نہیں کی جب میری عبادت کا معاملہ آیا تو پھر تُو نے وہاں پر اپنا جلال دکھایا خسے کا اذار کیا وہاں پر تُو نے دعا نقصان کی فرمایا آج کے بعد ہماری بارگاہ کا بھی یہی اصول ہے حالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا جو میری عبادت کے اندر کمی پیشی کرے گا فرمایا وہ دارہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا کافر نہیں بنے گا لیکن جو محبوب تمہارے بال کی بھی تُوین کرے گا وہ ہماری بارگاہ کا تُدکارہ ہوا ہے فرمایا کہ ہم نے بھی اپنی بارگاہ کا یہی دستور بنا لیا ہے جو تمہاری بارگاہ کا دستور تھا فرمایا کہ تجھے تکلیف پہنچائی گئی تو تُو نے سبر کیا کوئی ان کے لئے نقصان والی دعا نہیں کی جب میری عبادت میں خلل آیا تو پھر تُو نے دعا نقصان کی جلال دکھایا فرمایا اب ہماری بارگاہ کا بھی یہی اصول ہے اگر کوئی ہمارے حقوق میں کمی کرتا ہے نسال کے طور پر نماز نہیں پڑتا گنے گار ہے سزا کا مستحق ہے لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ دارہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا مگر امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب جب کوئی تمہاری بھی عدبی کرے گا حتیٰ کہ فرمایا تمہارے بال کی بھی عدبی کرے گا فرمایا پھر وہ ہماری بارگاہ کا دجکارہ ہوا ہے وہ کافر ہے وہ ایمان سے خارج ہے اب یہ محبت تھی اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ان قریب اتنا عطا فرموں گا کہ تُو راضی ہو جائے گا اب کس طرح عطا فرمایا قرآن کے اندر اس کی بھی وضاعت فرما دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں زہر کی نماز ہے کافروں نے قبلے کی اوپر اعتراض کیا کہ دین نیا لے کر آیا ہے لیکن قبلہ ہمارا ہی استعمال کر رہا ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف دیکھا حالے کے کائنات نے بھائی نازل فرما دی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خالے کے کائنات نے ارشاد فرمایا محمود تمہارا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا فرمایا فلا صوف یوتی کا رب کا فتردہ فرمایا محبوب اتنا تا فرماؤں گا کہ تُو نازی ہو جائے گا اب کیسی رضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نرات کل فرمایا جس طرف تیرا دل کرتا ہے محبوب چیرہ ادھر تُو بھیر لے میں اسی کو قبلہ بنا دوں گا فرمایا فلا صوف یوتی کا رب کا فتردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا آج جو ہم کعبہ شریف کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کعبے کے اوپر جو احسان ہوا اس کو قبلہ بنایا گیا تو یہ بھی نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے کمال ہے کمال ہے کمال ہے تو آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہوتی ہے کہ قلب وروز محشر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تک میرے آخری امت کی امتی کی بخشش نہیں ہو جائے گی اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا بلکہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے محبوب سر کو اٹھاؤ اور اپنے امتیوں کی شفاعت کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کرتا جاؤں گا شفاعت کرتا جاؤں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے محبوب اب توں راضی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ہاں میں راضی ہوں فرمایا اس وقت تک میں شفاعت کروں گا تو یہ شان عطا فرمائی گئی ہے خالق کائنات کی بارگاہ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر شفاعت کسی ہوگی دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود وضعات فرما دی فرمایا میری جو شفاعت ہے وہ حق ہے مگر ساتھ ہی رشاد فرمایا کہ جس کا اس کی اوپر ایمان ہوگا اس کے لئے حق ہے جس کا یہ ایمان ہے یہ عقیدہ ہے کہ کل بروز محشر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے تو فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا اگر کسی کا عقیدہ اور ہوا تو اس کی شفاعت نہیں ہوگی حالی حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا کہ قیامت کے اندر اگر تو نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں دنیا کے اندر یہ عقیدہ رہا کہ شفاعت نہیں کر سکتے تو فرمایا پھر وہاں پر کام نہیں بنے گا آج اپنا رشتہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لو فرمایا کل بروز محشر اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے قیامت والے دن حضرت مولا مشکل کشاہ تاجدار حلہدہ آپ فرماتے ہیں اہل عراق سے آپ کا مقالمہ ہوا عراق والوں سے پوچھا کہ اے عراق والوں تمہارے نزدیک آیت امید کون سی ہے یعنی ایسی آیت کے جس سے تمہیں امید ہو تو عراق والوں نے تلاوت کی آیت پڑھی تفسیر کرتبی کے اندر امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو نکل کیا تائف والوں نے کہا تائف والوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ ہے آیت امید کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب اپنے غلاموں سے ارشاد فرما دو کہ جس وقت تم اپنی جانوں کی اوپر ظلم کر بیٹھو تو فرمایا لا تقنطو من رحمت اللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم توبہ کرنا خالق کہنا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا حضرت مولا مشکل قشاہ نے کہا کہ ہم اہلِ بیعت کے نزدیک آیت امید کو لوگوں نے پوچھا وہ کونسی ہے تو حضرت مولا علی نے آیا کریمہ کی تلاوت کی فرمایا فرمایا ہمارے نزدیک یہ آیت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا فرمائے گا کہ کل بروز محشر ہماری ساری امید سرکار کی بارگاہ میں ہوں گی اب سرکار علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہے کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے محبوب کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائے گا جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے مقام محمود آپ کو عطا فرمایا جائے گا حتیٰ کہ جب امتی پیاسہ ہوگا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوضہ کوسر پہ اپنے غلاموں کو جام پلائیں گے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی حاجد روائی فرمائیں گے مشکل خشائی فرمائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم شان عطا فرمائی ہیں تو آج امتی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لے امام عبد الرعوح مناوی رحمت اللہ علیہ نے القوقع الدری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ آپ دن کے اندر میں ہزار نوافل پڑتی ہوں تو یہ صرف ثواب کے لئے نہیں پڑتی ہوں ثواب تو ملے گا ہی فرمائے اس وجہ سے پڑتی ہوں نیت یہ ہے کہ کل بروزِ معاشر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری امتوں کے سامنے فخر فرمائیں کہ دیکھو یہ میری امت کے اندر ایک میری غلام ہے کہ جس نے میری امت کے اندر مجھے خوش کرنے کے لئے اللہ تعالی کی اتنی عبادت کی کہ ایک دن کے اندر ہزار ہزار نوافل پڑے تو جو بندہ نماز نہ پڑے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی بدبختی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے ملا شریف کی محفل منا کے سرکار کی آنکھوں کی تھنڈک کا بندہ سبب نہ بنے تو یقیناً یہ اس کی بدبختی ہے کہ سرکار کی خوشی تو اس کے اندر ہے کہ بندہ نماز پڑے شریعت کی حدود کا لحاظ رکھے حقوق اللہ کا لحاظ رکھے حقوق العباد کا لحاظ رکھے بندہ دوسروں کے حقوق کو جارتا رہے اور ادھر سال کے بعد ایک ملاد کی محفل منا کے کہ میں تو بکشہ ہوا ہوں تو یقیناً یہ بات عقل سے دور ہے کہ ملاد کی محفل منانے سے سرکار کا ذکر خیر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کروڑ و رحمتوں کا نزول ہوتا ہے لیکن جب کوئی بندہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو پھر وہاں سے عذاب بھی نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمینے کی توفیق عطا فرمائیں